اسلامی رسول سینٹر نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ و اشدو انہ محمد عبدہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم سامین و ناظرین ہم عید کا دن کیسے گزاریں یاد رکھئے جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کا عبد بن جاتا ہے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے پھر اس کا ہر پل ہر لمحہ اپنی خواہش سے نہیں گزرتا پھر اس کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتے ہیں اور یادت کا معنی ہے انسان مسلمان کی زندگی کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے یہ ایک مخصوص دن جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے عید کا دن یہ دن مسلمانوں کے اندر مذہبی جذبات کو بیدار کرتے ہیں مسلمانوں کی مذہبی روح کو زندہ کرتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کی وضاحت کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد کو پیدا کرتے ہیں ایک الفت کا درست دیتا ہے یہ دن بڑا ہی مبارک ہے اس دن کو ہم کیسے منائیں اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں تو جب ہم شریعت اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیش کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی تفصیل سے اس دن کے واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے امام بخاری نے باب قیم کیا ہے کہ عید کے دن انسان کو خوبصورتی جھک کو پنانا چاہیے باب قیم کیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیسینہ عمر نے کہا اے اللہ کہ رسول یہ جو لباس ہے یہ میں نے آپ کے لئے خرید ہے آپ اس کو لے لیں اور اسے آپ فوت جو آتے ہیں مہمان آپ کے آتے ہیں ان سے ملنے کے لئے پہنیں اور عید کے لئے آپ پہنیں خوبصورتی کے لئے پہنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریشن کا لباس ہے میں اسے نہیں پہن سکتا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو مہمان بخاری رحمہ اللہ کا اس سے استدلال ہے کہ انسان کو عید کے لئے زب زینت اختیار کرنی چاہیے غسل کر لے انسان اچھے کپڑے پہنے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے بچوں کو ساتھ لے اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے انسان عیدگاہ کی طرف جائے گھر سے کچھ نہ کھائے اسی طرح پھر وہاں عید پڑھے اور عید میں خطبہ جو ہے وہ دھیان سے سنے اس کے بعد مسلمانوں کی جو اجتماعی دعا ہے اس میں شریک ہو پھر واپس آئے اور اللہ رب العدد کے نام پر جانور کو زبا کرے قربانی کرے پھر گوشت کو تقسیم کرے یعنی یہ پورا ایک طریقہ ہے جو اسلام نے عید کو گزارنے کا ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کام ہے جو اس دن انسان کو کرنے چاہیے مثال کے طور پر پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے تو شکر کا اظہار ہو انسان اللہ کا یاد کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کرے یہ اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا اظہار شکر کے ساتھ دوسرا کام یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے سیدہ عیشہ بیان کرتی ہے کہ سیدہ ابو بکر میرے والدے محترم میرے پاس آئے اور دو بچیاں اشعار پڑ رہی تھی جو جہاد کے جہادی اشعار تھے تو سیدہ ابو بکر نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے یہ بانسری ہیں جو ہے رسول اللہ کے کار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر رہنے دو یہ عید کا دن ہے تو وہ اشعار پڑ رہی تھی جہادی جہادی ترانے پڑ رہی تھی اور سیدہ عیشہ کہتی ہے وہ پیشہ ورگانے والی نہیں تھی بچیاں تھی اور اشعار پڑ رہی تھی تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عید والے دن اشعار جن میں شرک نہ ہو جن میں مصیقی نہ ہو جن میں عاشقی معشوقی نہ ہو اچھے اشعار اللہ کی توحید پر مبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مبنی اسی طرح جہادی اور حکمت پر مبنی اشعار کہے جا سکتے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ناچ گانا موسیقی اروج پر ہوتی ہے ہوتلز اور سینما حال بھرے ہوتے ہیں اور میرج حال بک کر لیے جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے موسیقی کے لیے ناچ گانے کے لیے بے ہیائی کے لیے اور بے ہیائی اروج پر ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ عید کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یاد رکھیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ علیہ ایمان کا طریقہ نہیں کہ وہ اسلام کی عید کو اسلام کی مخالفت میں گزارے اللہ رب العزت نے عید اس لیے رکھی ہے تک کہ مسلمان ایسے کام کرے اس سے اسلام کی وضاحت ہو اس کے عقائد پھیلے نہ کہ مسلمان ایسے کام کرے جو اسلام کی بنیاد کے مخالف ہو تو موسیقی سے بچیں فضولیات سے بچیں دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کوئی جائز مباہ کوئی کھیل سکتا ہے جس سے اس کی فٹنس میں فائدہ ہو اس کی صحت میں فائدہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن آپ نے دیکھا کہ کچھ نوجوان وہ نیزہ بازی کر رہے ہیں اور جہاد کے ٹریننگ کر رہے ہیں یعنی جہادی کھیل کھیل رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو اپنے کندے کی اوٹ میں چھپا کر اس کھیل کو دکھایا جو جہادی کھیل تھا تو ایسا کھیل عید والے دن کھیلنا جائز ہے جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو اور انسان کے جسم میں کے لیے وہ مفید ہو اسی طرح اس دن انسان کو چاہیے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے ان کو بھی گوشت کھلائے اسی طرح جو لوگ روٹے ہوئے ہیں ان کو منائے کئی ایسی خاندان ہوتے ہیں جو روٹے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے چاہیے کہ وہ آپس میں ان کی صلح کروائے یہ فائدہ عید کا اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا برپور طریقے سے شکر ادا کریں یہ عید کا مقصد ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی عیدوں کو گزارنے کی تفیق ہتا فرمائے آمین یا رب العالم